جے کسان پری کسان میتروں چلیے شروع کرتے ہیں آج کی بیڈیو کسان بھائیوں آج کی بیڈیو میں ہم آپ کو دھان کی پسل کے لیے ایک سب سے جوڑ جست گروت پروموٹر کے بارے میں جانکاری دیں گے کسان بھائیوں اگر اس گروت پروموٹر کا پریو آپ اپنی دھان کی پسل میں کر دیتے ہیں تو آپ بسواس مانی آپ کی دھان کی پسل کی اتفادن جو ہے 15 سے 20% تک زیادہ بڑھ جائے گا تو کسان بھائیوں اس کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری ویڈیو میں دی جائے گی اس سے پہلے ہمارا آپ سے نویدن ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی پرکار کی آپ سے اور آپ کی سوی پسلوں سے جوڑی سائے اور سمیں پر جانکاری سب سے پہلے پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ ہمارے سبھی کسان بھائیوں کے ساتھ سیر بھی کریے گا تو کسان بھائیوں ہم جس گروز پرموٹر کی بات کر رہے ہیں وہ ہے دیہارڈ کمپنی کا اسٹارٹر کسان بھائیوں اسٹارٹر جو ہے پہ ہمیں دانے دار روپ میں مل جاتا ہے تو کسان بھائیوں جو کوئی بھی خاد ہو دانے دار روپ میں ہو تو نے اسے ہماری پسل کو دینے میں ہمیں سمسیاں نہیں ہوتی ہے آسانی سے ہم اسے اپنے کھیت میں بکر کر کے اپنی پسل کو دے سکتے ہیں اور اسٹارٹر جو ہے کسن بھائیوں ہے جیل ٹکنیکل کے روپ میں بنایا گیا ہے اور اس کی جو سیلپ لائپ ہے کسن بھائیوں ہے بہتی لمبی ہے مطلب اس کو آپ بہت دنوں تک بھی اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہوگی اور اس کی ایک خاص بات اور ہے کہ ہماری مٹی میں اس طرح سے گھل مل جاتا ہے جس سے ہماری فصل اس کا پورا اپیوگ کرتی ہے اور ہماری فصل میں پیداوار کی پڑوار ہوتی ہے چلیے کسن بھائیوں اب آپ کو اسٹارٹر کے پرمو گھڑ بتاتے ہیں سب سے پہلے کسن بھائیوں بڑے بھو آگ تک پھیلنے ایبم جڑوں کو مجبوط بنانے میں سائک ہے اور دوسرا ادھک جل اور بھائیو دھارن کرنے کی چھمتا کو بڑھاتا ہے پودوں کی روپائی کے سمیں مجبوطی پردان کرتا ہے فصل کی پیداوار ایبم گھڑتا کو بڑھاتا ہے سوکا کے پرتی سینسیل پانی کی ضرورت کو کم کرتا ہے پھول ایبم پھلوں میں بردی کرتا ہے مٹی کی لونتا کے پرتی سینسیل ہے اور کسن بھائیوں اس کا اپیو کرنے کے بعد اگر آپ بہت ہوسکہ کھاڑ بھی کم بڑھتے ہیں تو بھی ہے آپ کی اوپچ پر کوئی فرق نہیں پڑھنے دیتا ہے مطلب ہے خال اور ورکوں کی چھمتا کو بھی بڑھاتا ہے ان کی کمی کو دور کرتا ہے کسن بھائیوں اسٹارٹر ایک دانے دار مایکرو راجہ ہے جو ہیٹی تقنیف کا اپیو کر کے بنایا گیا ہے اسٹارٹر میں ایف سی او ریجلویسن کے پیت مایکرو جل بھی جانوں پرپیجیول کے بحق موجود ہیں اور اس کا اپیو کرنے کے بعد کسن بھائیوں ہماری دان کی پھسل میں کلوں کا نرمان ادھک ہوتا ہے کلوں کی ٹریلنگ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ہماری دان کی پھسل کی گروت بھی بہتی بڑیہ مینٹین ہوتی ہے اور ہے ہماری دان کی پھسل کی بالیوں کو لمبا کرتا ہے اور ان کے دانوں کو بھی لمبا کر کے چمکدار اور بجندار بناتا ہے جس سے ہماری دان کی پیدابار بڑھ جاتی ہے دان کی پھسل کے جو سروعاتی دن ہوتے ہیں کسن بھائیوں اسی سمیہ پر ہماری دان کی پھسل کو ادھک پوسک تدبوں کی ضرورت پڑتی ہے اگر اسی سمیہ پر آپ اپنی دان کی پھسل میں اسٹارٹر کا اپیو کر دیتے ہیں تو ہماری پھسل کی جو کاری پر نالی ہوتی ہے اس کو جہاں اچھی طریقے سے مینٹین کر کے صدار دیتا ہے اور ہماری پھسل کی اچھی طریقے سے گروہد اور ٹیل رنگ بڑھ جاتی ہے اس کو کسن بھائیوں آپ اپنے کھیت کی تیاری کرتے سمیہ بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ اگر کھیت کی تیاری کرتے سمیہ نہیں ڈال پائے ہیں تو جب آپ نے دان کی روپائی کر دی ہے تو اس کے ترنت بعد بھی اور پندرہ سے بیس دن تک بھی آپ اپنی دان کی پھسل میں اس کو ڈال سکتے ہیں اور اس کی ماترہ کی بات کریں تو کسن بھائیوں چار سے لے کر چھے کلو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے آپ اس کو اپنی دان کی پھسل میں ڈال سکتے ہیں اور کسن بھائیوں ایسے میں سوال یہ آتا ہے کہ آپ اس کو کسی بھی کیٹ نہ سک یا ان خات کے ساتھ ملا کر ڈال سکتے ہیں یا نہیں تو کسن بھائیوں آپ اس کو کسی بھی خات کے ساتھ یا کسی بھی دوا کے ساتھ ملا کر کے ڈال سکتے ہیں اس کو اینسی ٹکنیکل کے ساتھ بنایا گیا ہے کہ اسی کسی بھی خات یا دوا کے ساتھ آسانی سے گھل مل جاتا ہے اور یعنی کسان بھائیوں آپ اس کے زیادہ سے زیادہ اچھی ریلٹ چاہتے ہیں تو اپنے کھیت میں آپ پانی کا لیول اور نمی اچھی طریقے سے بنائے رکھیں جتو اچھی طریقے سے کاری کرے گا تو کسان بھائیوں ہیتی اسٹارٹر گروت پروموٹر کے بارے میں پوری جانکاری اگر آپ کے کوئی سوال ہوں تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ سکتر میں جرور بتائیے گا اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائج جرور کریے گا چلیے پھر ملکیں ایسی پرکار کی اگلی ویڈیو میں جائے کسان اور اشکار دھنے باد